کھنڈ نے اتر بھارت میں دبش کیا دیز سڑکوں پر کوہرے نے کوہرام مچا دیا ہمارے تین سنواداتوں نے رازدھانی میں تین الگ الگ علاقوں میں کوہرے سے مچے کوہرام کا جائزہ لیا صبح کے بعد آج شام قریب ساتھ ساڑھے ساتھ بجے کے بعد سہی دلی کا زیادہ تر علاقہ ایک بار پھر سے کوہرے کی چپیٹ میں آ گیا ہم اس وقت ٹھیک اکشردہ مندر کے ساتھ کھڑے ہوئے نویڈا موڑ پر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گتی کتنی دھیمی ہے زیادہ تر وحیکلز کی خاص اور سے ہیوی وحیکلز کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر بہت ہی دھیمی گتی سے باقی ٹرافک بھی چل رہا ہے ویزیبیلیٹی کلی 5 سے 6 میٹر تھی زیادہ تر اینٹ 24 پہ کہاں سے آ رہے ہیں میں تو اکھلا سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کچھ بھی بلکل کلیر ہے لازتا بہت کم ویزیبیلیٹی بھی ہے جس کی وجہ سے خاصا طور پر بڑے وحیکلز کو بھی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں موجود ہوں منڈی ہاؤس میں رات کے 10 بج رہے ہیں لیکن آپ میرے سکھ سامنے کی تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی صحیح کورا جو ہے وہ چھانے لگا ہے موسم بھار کے مطابق جیسے اسے رات گہراتی جائے گی ویسے ویسے جو گھنا کورا ہے وہ دلی کو اپنے لپیٹے میں لے لے گی اور لوگ جو صبح کی جو چائے کی چسکیاں ہیں وہ گھنے کورے میں ہی ہوگی میں اس وقت موجود ہوں دلی کے نجام الدین پول پر جو بلکل اکشہ دھا مندیر کے پاس میں اس وقت موجود ہوں اور میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کوری کی ایسی چادر نے یہاں پر لپیٹا ہے سڑک کو اور واتاورین کو کہ آر پار اور چھوڑ کچھ نجر نہیں آ رہا ہے صرف گاڑی کی بطیوں کی لائٹیں ہاں پر نجر آ رہی ہیں دلی والوں کے لیے ایک خطرے کا شگنل ہے آنے والے دنوں میں جو نئے ورش منانی کی تیاری کرنا ہے جو دلی ٹرینوں سے آنا چاہ رہے ہیں جو ہوایی یاترہ کرنا چاہ رہے ہیں دلی سے ایسے کوہرے کی چادر میں ایک چیز تو صاف ہے کہ اب کم سے کم یادیات دیر سے چلے گا یا پھر یادیات عوید رہے گا میں آپ کو ایک چیز اور دکھانا چاہتا ہوں میرے ٹھیک بھائی اور یہاں اکشہ دھا مندیر ہے اکشہ دھا مندیر بلکل نجر نہیں آ رہا ہے کوہرے کی چادر نے اسے پوری طرح سے لپیٹے میں لے لیا ایک دو باتیوں کے سیوا وہاں پر کچھ نجر نہیں آ رہا یعنی کی کرسماس کی پورو سندھیا پر لوگوں کو بڑیا تھنڈ کا موسم جرور نجر آ رہا ہے دلی کا تاپمان رانیتی تاپمان جرور گرم ہے لیکن تھنڈک لگاتار موسم کی مار ہے کوہرے کی مار جو یہ دکھا رہی ہے دلی والوں کو اگلے ایک ہفتے نیا سال ایسی تھنڈ میں بیتانا پڑے گا